ہلو ایوریون دوستو ایک ٹوپک کے اوپر بار بار میں ویڈیو نہیں بناتا ہوں لیکن اگر اس ٹوپک کے اوپر میں بار بار ویڈیو بنا رہا ہوں تو ضرور اس کا کوئی پوزیٹیو رسپونس آ سکتا ہے اس لیے آپ سے ریکویسٹ کری جا رہی ہے میں نے آج سے کچھ دن پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی سیکنڈ فیس سے ریلیٹیڈ جس میں میں نے آپ کو اویر کیا تھا کہ یونیورسٹی کچھ ایسا ریجیڈ ڈیسیزن نہ لے جو آپ کے لئے نقصان ہو خاص کر فانیل ایر والے بچوں کو ریجیڈ ڈیسیزن سے میرا مطلب ہے کہ یونیورسٹی اگر یہ بول دے کہ آپ کوویڈ ریپورٹ لائیے تب ہی ہم آپ کو سیکنڈ فیز میں آلاو کریں گے تو اس کنڈیشن میں آپ لوگ کیا کرو گے کیونکہ یونیورسٹی نے جب نوٹس نکالاتا ایک اپریل دوہ دار بائیس کو تو اس نوٹس کے اندر صرف انہوں نے ایک ہی بات بولی تی کہ اگر آپ کے پاس جسٹیفائیڈ ریجن ہے تو ہم آپ کو سیکنڈ فیز میں آلاو کریں گے بولی تینا یہ بات تو اب اگر یونیورسٹی نے اپنا مائنڈ چینج کر کے صرف یہ بات بول دے گی ہم تو صرف کوویڈ والوں کو آلاو کریں گے تو اس کنڈیشن میں بہت سے بچوں کا نقصان ہو سکتا ہے تو اس لئے یار اس ویڈیو میں دوبارہ سے میں صرف ایک ہی ریکویسٹ آپ لوگوں سے کرنے آیا ہوں ای میل کی میں نے ایک انٹرویو دیکھا ہے یوٹیوب کے اوپر جو چینل ہے وہ الگ الگ پروفیسرز کتا کر انٹرویو لیتے ہیں تو انہوں نے ایک ایک اگزامنیشن برانچ کے سینئر میمبر کا انٹرویو لیا ہے تو ان جو سرط ہے ان انٹرویو سے یہ بات جہاں تک ان سے پتا لگتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اپنی انفرمیشن اپنے ریزنز یونیورسٹی تک پہنچانے ہوں گے اب وہ کیسے پتا ہوگا یہ وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے میں تو آپ کو ای میل کرنے کو ہی صرف بولنے آیا ہوں اس ویڈیو میں اور پلیز اگر آپ کو ویڈیو بورنگ نگ رہے گی بار بار سیکنڈ فیس کے اوپر ڈسکیشن ہو رہا ہے تو یہ ڈسکیشن ہونا بہت ضروری ہے آپ لوگوں کو وہ چیز بورنگ نہیں لگی جب ہر بار ویڈیو کے اوپر ڈسکیشن ہو رہا تھا اور کچھ فائدہ ہوا نہیں ہے اس چیز کا لیکن مجھے یہ کہتے ہوئے بہت ہی دکھ ہوتا ہے جو لوگ ویڈیو کے اوپر اتنا پروٹیسٹ کر رہے تھے جو لوگ ویڈیو کے اوپر ایڈیوکیشن منسٹر سے میٹنگ تک ارینج کر رہے تھے آج سیکنڈ فیس اگزامنیشن کے اوپر وہ لوگ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں دیکھو مجھ سے تو آپ لوگ ایکسپیٹ کچھ نہیں کرتے کیونکہ میں نے تو شاید اوپی کی ٹیم پر بھی آپ کی حد نہیں کری اوپی کوٹیسٹ کی ٹیم پر میں نے تو صرف آپ کو وہی چیز بتائی جو ایکچول میں چیز ہمارے سامنے دکھ رہی تھی اور ابھی بھی جتنا مجھ سے اس سیکنڈ فیس کے لیے ہو سکتا ہے وہی چیز میں آپ کو گائیڈ کرنے آیا ہوں بس میرا آپ سے یہی کہنا ہے کہ ڈسکرپشن وقت میں کچھ ایمیل آئیڈیز ہیں آپ لوگ پلیس ان ایمیل آئیڈیز پر ایمیل کریے ایمیل میں کیا لکھنا ہے یہ آپ کو بہت اچھی طرح سے معلوم ہے ایمیل میں یہ لکھنا ہے کہ میں ایسوال کا سٹوڈنٹ ہوں یا ریگلر کا بھی ہوں اور میرا رول نمبر یہ ہے میں اس اس ریزن کی وجہ سے اپنا اقزام نہیں دے پایا ہوں یہ والا اقزام نہیں دے پایا ہوں اگر سارے ہی نہیں دے پائے سارے ہی لکھ دیجئے گا ایک یا دو نہیں دے پائے تو وہ لکھ دیجئے گا تو اس کو لکھ کر آپ لوگ ایمیل کرو جو ایمیل آئیڈی میں نے ڈسکرپشن باکس میں دیئے ہیں اب یار دیکھو بچوں کے اقزام میں اپیار نہ ہونے کے ریزن بہت سارے ہیں اس کے اوپر کئی بار ڈسکرپشن ہو چکا ہے صرف کوویڈ ایک ریزن نہیں ہے بہت سے بچوں کے ایکسیڈنٹ تک ہوئے ہیں بہت سے بچوں کے فیملی پربلم ہیں بہت سے بچے جوب نہیں چھوڑ پا رہے ہیں بہت سے بچے اپنی فادر یا مدر کی کیر کر رہے ہیں بکاوز تب یہ ٹھیک نہیں ہوں ان کی بہت سے بچوں نے اپنے فیملی میمبر میں کسی کو کھو دیا ہے این نمبر آف ویزنز ہیں اور اگر یونیورسٹی کوویڈ میزرز کو دھیان میں رکھتے ہوئے ون ٹائم میزرز یہ سیکنڈ فیس کا لے کے آ رہی ہے تو ان کو اتنا رسٹرکشن نہیں لگانا چاہیے کہ صرف ہم کوویڈ والوں کو یہ اللاؤ کریں گے کیونکہ پھر آپ جانتے ہو یہ انڈیا ہے یہاں پہ ہر ایک چیز ہو سکتی ہے اگر آپ کوویڈ کا سٹیفیکٹ مانگو گے تو یہ انڈیا ہے یہاں پہ ہر ایک چیز ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز جس طرح سے آپ کو میں بتا رہا ہوں پلیز آپ لوگ ای میل کریے بار بار اور جب تک آپ ای میل نہیں کرو گے تو آپ کی جو بات ہے وہ یونیورسٹی سے تک نہیں پہنچے گی کہ آخر کتنے بچے ہیں جو دینا چاہتے ہیں اگر آپ ای میل نہیں کرو گے ویڈیو کو دیکھ کر صرف لائک شیئر کر گے نکل جاؤ گے کچھ فائدہ نہیں ہے اس چیز کا اس سے صرف میرا فائدہ ہوگا آپ کا فائدہ نہیں ہوگا اس سے اگر آپ چاہتے ہو کہ دونوں ہاتھوں سے تالی ہیں مجھے تو ای میل کرو بے شک ویڈیو کو شیئر مت کرو لیکن آپ اپنے بندے کو دوسرے بتاؤ دوست کو کہ یار ای میل کرنا ہے تو بھی ای میل کر میں بھی کر رہا ہوں نہیں بتاؤ گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے آپ لوگ در کے بیٹھو گے یار نہیں ای میل نہیں کر رہا میں اگر ای میل کر دیا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا کچھ نہیں ہوتا ہے آپ کو جسٹ ایک ای میل ڈالنا ہے اور آپ کی بات وہاں تک پہنچنی ہے ای میل کا ریپلائی کیا آئے گا وہ ہم میٹر نہیں کر رہا ہے فلال فلال یہ میٹر کر رہا ہے کہ آپ پلیس ای میل ڈال دیجئے so that یونیورسٹی کو at least یہ پتا تو سہلے کہ کتنے بچے اپیر ہونے والے ہیں اگر آپ لوگ بتاؤ گے ہی نہیں تو یونیورسٹی تو یہی سوچ گئے بھی چلو جتنے بھی بچے اپیر ہوں گے ہم تو چھوٹے موٹا اگزام دے لیں گے نہ تو ہم اگزام سینٹر بک کر رہا ہے ہم ارینج کر پی اگزام دے لیں گے بچوں کو لیکن جب آپ یونیورسٹی کو یہ چیز بتاؤ گے کہ ہم نے اگزام نہیں دیا تو وہ اس بارے میں سوچیں گی چہتے ہیں اور ابھی تک یونیورسٹی کی طرف تک ٹلیریفیکیشن نہیں ہے تو وہ ٹلیریفیکیشن جل سے جل ریلیس کرا جائے اور جتنے بھی بچے اپنے ایک یا دو یا ساری سبجیکٹس میں اپیر نہیں ہو پائے ان کو سیکنڈ فیز میں آلاود کیا جائے تو آپ لوگ ایمیل کریے زیادہ سے زیادہ ایمیل کریے بس یہی میں اس ویڈیو میں کہنے آیا تھا Thank you